بھارت کا فیٹف گریلسٹ کا معاملہ سیاسی بنانے کا اطراف پاکستان کا سخت رد عمل آ گیا بھارتی وزیر خارجہ نے فیٹف کو پاکستان کی خلاف سیاسی طور پر استعمال کرنے کا اطراف کر لیا ہے جس پر پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی بیان سے اس کی اصلیت آیاں کر دی ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ فیٹف میں بھارتی منفی کردار سے مطالق پاکستان کے موقف کو درست ثابت کیا بھارت فیٹف کو سیاست کا شکار کر کے اس کے کردار کو گھٹا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی بیان اہم تقنیقی فورم کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کو ثابت کرتا ہے ایکشن پلان پر عمل کے دوران پاکستان تعمیری انداز میں فیٹف سے رابطے میں ہے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کی پیش رفت پر بھارت بھونڈی ذرائع سے شک ساہر کرنے کا ہر ممکن طریقہ افتیار کرتا ہے جبکہ ماضی میں پاکستان بار بار بھارت کے نقلی کردار کو عالمی برادری کے سامنے لاتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے حالیہ اطراف کو بھی فیٹی ایف کے نوٹس میں لائے جائے گا پاکستان مناسب آکشن کے لیے صدر فیٹی ایف سے رابطے پر غور کر رہا ہے واضح رہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر نے اطراف کیا کہ بھارت کی کوشش سے پاکستان فیٹی ایف کی گریلس میں رہا ہے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جائے شنکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو فیٹی ایف کی گریلس میں رکھنا مودی حکومت نے یقینی بنایا بھارتی کوششوں کے باعث ہی پاکستان گریلس میں ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری ہی کوششوں سے پاکستان ایف ایٹی ایف کے ریڈار پر آیا تھا اخبار کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر نے مزید کہا کہ بھارت چین کے کسی دباؤں میں نہیں آئے گا اور نہ ہی چھکے گا انہوں نے یہ بات بی جی پی کے رہنماؤں کی تربیت کے لیے مناقضہ ایک ورچول کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی جائے شنکر کا کہنا تھا کہ بھارت نے اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ خوشکوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے تاہم اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ دیشتگردی کو ایک عالمی مسئلے کے طور پر دیکھا جائے